یہودی آبادکاری کا مخالف ہوں اور رہوں گا امریکی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے بڑا اعلان کر دیا جبکہ قوم متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے متحدہ رب امرات اور اسرائیل کی مابین ہونے والے موہدے کا خیر مقدم کیا ہے امریکی صدر ٹرام کے حریب ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کی جہودی آبادکاری کی مخالفت اب بھی کرتا ہوں اور صدر بڑھنے پر بھی کروں گا انہوں نے کہا کہ ٹرامپ نے امریکہ کو جھجوڑ کر دیا ہے دوسرے جانے پر اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے بھی متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے موہدے کا خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ مشرق وصہ میں امن و سلامتی بڑھانے کے ہر اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں مشرق وصہ میں مزید اس احکام کے لئے معایدہ تاریخی اقدام ہے گزشتر اوز اسرائیل اور متحدہ عرب امرات کے درمیان ایک اند معایدہ ہوا جس کے تحت دونوں فریقین کے درمیان نہ صرف صفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے بلکہ جواب میں اسرائیل کا کہنا تھا کہ وہ قدروی کنارے کے بہت بڑے رقبے اور اسرائیل کے توسعی عمل کو بھی روک دیں گے اس بات کا اعلان خود امریکی صدر ٹرامپ نے ایک ٹوئیٹ میں کیا تھا اور اس موقع پر ٹرامپ اسرائیلی وزیراعظم نیتن جہو اور ابو دیبی کے ولی عہد محمد بن زائد کا اپنے مشرقہ بیان میں کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ اس تاریخ کے معایدے سے مشرق وصہ میں امن عمل میں پیش رفت ہوگی